اب آخری جو رکوع ہے اس کا سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر وَإِذَا قَانَ مَا هُوْ عَلَىٰ عَمْرٍ جَامِعٍ اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے زمن میں لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَازِنُوْهُ تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے دیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں کسن جائے کوئی کہیں کسن جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضی یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں عَلَىٰ عَمْرٍ جَامِنْ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَازِنُوْهُ جَبْتَكِ اِذْنَ لَيْنَ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَازِنُونَكَ اُلَائِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فَيَسْتَازَنُوْكَ پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگیں رخصت مانگیں لِبَعَذِ شَانِهِمْ اپنی کسی عذر کی وجہ سے فَازَنْ لِمَنْ شَيْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دے دیں جیے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو ریڈر ہے جو اس وقت سپے سالار ہے اسے معلوم ہے سیچوئیشن کیسی ہے میرے پاس پہلے ہی نفری میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کیا تو مجھے اجازت ملنی چاہیے اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت ملتی دھوست ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اوچا ہوں کہ پھر بھی معافی مانگتا ہوں یہ در حقیقت دو انداز نہیں اجازت کو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت دلے کر اجازت دلے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فازم نمنشیت منہم وستغفر لہم اللہ اور اس پر بھی ان کے لئے استغفار کیجئے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کے طرح سے ہے ان پر لہذا اس کے لئے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تب ہی تو یہاں سے رسط دے کر جا رہے ہو یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لئے استغفار کیجئے وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لئے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یَقِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجے کہ یہ مضبون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن چھے وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہائی تھی یہ سمجھئے امرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق لہذا وہاں رکھا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ درد دیتے ہیں تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتا ہے تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے جی اجازت طلب کریں گے اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آگئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائے اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اوچھی ہے تو یہ ریلیٹیف معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لے اجتماع ہے کوئی اس کی ماغرت بھی نہیں کی ہے نہ بعد میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آسکتا معلوم ہوا کہ انہیں کچھ سرے سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچہ درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر بچ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لئے نکلو لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعائے بازکم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے تر سمجھو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برامر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی رابعہ چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھئی بھی رہا ایک کام ہے طرح میرے اس کام کے لئے تھوڑی دیر کے لئے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زرینوں آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ ہے کہ مخاتب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے عدب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویر سے بات آئے گی لَا تَرْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِ وَلَا تَجْحُرُوْ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَتَعْبَالُكُمْ تو یہ تینوں مفہوم اس کے لئے قَبْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَّلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہیں کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ دی رہا ہے کھسک جائے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہی پر اب بات آئی ہے کہ ایک مہم دلپیش ہے اب انہوں نے سمجھ میں آگیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لئے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائے یتسللونَ مِنْكُمْ جو سُٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لبازہ فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْ رَهِ تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں اَن تُسِیبَهُمْ فِتْنَتُ ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اَوْ يُسِیبَهُمْ عذابُ النَلِيمِ یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے